معروف صحافی اور تجزیہ کار وسط اللہ خان نے سیالکوٹ میں سیر لنکرن فیکٹری مینجر کے بہمانہ قتل بارے کہا ہے کہ ریاست پاکستان جو پھرتیاں اس آگ میں بھسم ہونے والے پریانتہ کمارہ کی موت کے بعد دکھا رہی ہے اگر اس سے آدھی پھرتیاں بھی ریاست ایسے پچھلے سانے ہاتھ کے بعد دکھاتی تو آج ہر پاکستانی دوسرے سے نگاہیں نہ چورا رہا ہوتا بی بی سی کے لیے اپنی تازہ تحریر میں وسط اللہ خان کہتے ہیں کہ ریاست پاکستان اور اس کے اداروں نے نفرتوں بھری جو دیکھ تیار کی ہے وہ اب بٹنا شروع ہو چکی ہے اور سیالکوٹ کا بہمانہ واقعہ بھی اسی کی ایک پڑی تھی لیکن یہ کوئی پہلا سانہ نہیں جس میں کسی انسان کو زندہ جلا دیا گیا ہو اس سے پہلے بھی کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں لیکن ریاست پاکستان سوئی رہی اور اس تازہ واقعے کے بعد بھی چند بڑکیاں اور نارے مار کر دوبارہ سو جائے گی وسط اللہ خان یاد دلاتے ہیں کہ بہاولپور سے 78 کلومیٹر پرے چنی گوٹ میں ایک صاحب نے ایک شخص کو پکڑنے کا دعویٰ کیا جو قرآن کریم کے اوراگ جلا رہا تھا ان صاحب اور دیگر ساتھیوں نے اس شخص کو پولیس کے حوالے کر دیا پولیس نے اسے لاک اپ میں بند کر کے پرچا کاٹ دیا یہ خبر پھیلتی چلی گئی مقامی مساجی سے چلو چلو تھانے چلو کے اعلانات ہونے لگے لگ بھگ دو ہزار لوگوں نے تھانے کا گھراؤ کر لیا جہاں دس سپاہی موجود تھے مجرم کو حوالے کرو کے نارے لگنے لگے پولیس نے تھوڑی بہت مضاحمت کی اور اس میں نو سپاہی زخمی ہوئے مجمع اس شخص کو حوالات توڑ کے لے گیا اور مرکسی چوک میں بہمانت شدد کے بعد زندہ جلا دیا گیا بعد میں معلوم ہوا کہ اس شخص کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا اور مجمع میں شامل بہت سے لوگ یہ بات جانتے تھے پولیس نے دو ہزار لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کارٹ دی کچھ گرفتاریاں اور رہائیاں ہوئی مقدمات چلے ریپورٹ طلب کر لی گئی یہ انسانیت نہیں درندگی ہے اور مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا جیسے کچھ بیانات دیئے گئے اور پھر بات آئی گئی ہو گئی وسط اللہ خان ایسا ایک اور واقعہ یاد دلاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ دادو کے علاقے راجو ریرو کے گوڑ سیتا کی ایک مسجد میں ایک اجنبی مسافر ٹھہرا ایف آئی آر کے مطابق امام مسجد نے نماز فجر کے بعد قرآن پاک کے کچھ جلے ہوئے صفات دیکھے اور اس مسافر کو پولیس کے حوالے کر دیا پولیس نے ایف آئی آر کارٹ کے حوالات میں بند کر دیا پھر اسی مسجد سمجھ دیگر مساجد سے اعلانات ہوئے آس پاس کے گوٹوں میں بھی اشتیال پھیل گیا تھانے کا گہراہ ہوا مٹھی بار پولیس والوں سے ہاتھ پائی ہوئی مشتر مظاہرین نے ناصف تھانے کے اندر موجود ملزم کو زندہ جلا دیا بلکہ تھانہ بھی نظر آتش کر دیا پولیس نے دو سو لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کارٹ دی کچھ گرفتاریوں اور رہائیاں ہوئی مقدمات چلے رپورٹ طلب کر لی گئی یہ انسانیت نہیں درندگی ہے مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا جیسے کچھ بیانات دیئے گئے اور پھر بات آئی گئی ہو گئی وصد اللہ خان ایسا ہی ایک اور واقعہ یاد دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ لاہور سے چھپن کلومیٹر پرے کوٹ رادہ کشن کے چک انسٹھ میں ایک مسجد سے اعلان ہوا کہ قرآن کریم کے مبینہ بہرمتی ہو گئی کیونکہ اینٹوں کے ایک بھٹے کے نزدیک جلے ہوئے اوراک ملے ہیں بھٹا مالک یوسف گجر اور اس کے ساتھیوں نے واجبات کے حساب کے لیے مسلسل تقاضی کرنے والے چونتیس سالہ مزدور شہزاد مسیح اور اس کی چوبی سالہ ناخاندہ مزدور حاملہ بیوی شمہ پر توہین کا الزام لگا دیا دونوں کو بھٹے کے قریب کمرے میں بند کر دیا گیا نساج سے اعلانات شروع ہو گئے حجوم بنتا گیا بھٹے کے عملے نے فرنس کا ڈھکن اٹھا دیا اور دونوں میاں بیوی کو اس میں دھکیل دیا گیا دونوں کے دو سے سات برس تک کے تین بچے تھے پولیس نے دو سو لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دی کچھ گرفتاریاں ہوئیں اور رہائیں ہوئیں مقدمات چلے ریپورٹیں طلب ہوئیں یہ انسانیت نہیں درندگی ہے مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا جیسے کچھ بیانات پھر سے دیئے گئے اور بات آئی گئی ہو گئے اس کے بعد مردان کی خان عبدالولی خان یونیورسٹی میں پڑھنے والا تئیس سالہ پشتون طالب علم مشال خان یونیورسٹی میں جاری بد انتظامی کا ناقد بنا ہوا تھا چنانچہ یونیورسٹی انتظامیہ کے چند اہلکاروں ان کے حامی طلبہ نے مشال خان پر توہین مذہب کا الزام لگایا مجمعی کٹھا کیا گیا اور ہاسٹل کے کمرے سے مشال خان کو باہر لاکر مار مار کے قتل کر دیا گیا پولیس نے اٹھاون لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دی کچھ گرفتاریاں اور رہائیاں اور سزائیں ہوئیں ریپورٹس طلب کی گئیں اور پھر سے یہ انسانیت نہیں درندگی ہے اور مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا جیسے بیانات جاری ہوئے اور بات ختم ہو گئی حسط اللہ خان کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے پچھلے دس برس میں حجوم کے ہاتھوں مارے جانے کے صرف چار واقعات رکھے ان میں سے تین انسانوں کو زندہ جلائے گیا ان واقعات میں مختلف المائیات قید کی سزائیں تو سنائی گئیں مگر اکثریت کی زمانت ہو گئی آج تک کسی کو سزائے موت نہیں ہوئی ایک کو موت کی سزا سنائی گئی تھی پھر اسے عمر قید میں بدل دیا گیا ان واقعات کو ہمیشہ لاؤ اینڈ آرڈر کا مسئلہ یا چند لوگوں کی گمراہی قرار دیا گیا ان تمام واقعات کے خلاف جب مضمتی مظاہرے اور دھنے ہوئے وہ مقتولوں کے حق میں کم اور قاتلوں کے حق میں زیادہ ہوئے قاتلوں کا بطور ہیرو اپنے علاقے اور عدالتی آہاتوں میں سواگت ہوا اور انہیں عام آدمی سے لے کر پولیس والوں اور مقلانہار پہنائے وسط اللہ خان کہتے ہیں کہ حزب اختلاف کی ہر سرکردہ جماعت نے سہریلی ذہنیت کو بڑھاوا دینے والوں کا بلاواستہ یا بلواستہ ساتھ دیا ان سے سیاسی اور مذہبی ہم آہنگی ظاہر کی ان کے جلسوں اور دھرنوں میں پہنچ کر تقاریل فرمائیں انہوں نے دو ٹوک موقف اکتیار کرنے کی بجائے موقع پرستی کے علاوہ پر اپنے ہاتھ تاپے جب اقتدار ملا تب بھی کفیہ اور اعلانیہ سمجھوتے کیے کسی جماعت نے آج تک پارلیمنٹ میں اس قانون سازی کے لئے مطالبہ نہیں کیا کہ توہین مذہب کا جھوٹا الزام لگانے والوں کو بھی وہی سزا ملنی چاہیے جو توہین کے مرتقب افراد کے لئے مقصوص ہے اب یہ آگ بڑھ رہی ہے اور آہستہ آہستہ پورے بدن میں پھیلتی جا رہی ہے دوسری جانب ریاست یہ بڑھانے والوں کو روکنے کے لئے تیار نہیں بلکہ ان کے سامنے مسلسل سرینڈر کرتے ہوئے اپنی رٹ کھو رہی ہے سیال کوٹ میں سری لنکر منیجر کے قتل کے بعد بھی ریاست بگلیں جھانک رہی ہے الفاظ توتے جنے میں بدل چکے ہیں دنیا پاکستان کی کسی مضمت اور کسی دعوے پر اعتبار کے لئے ہرگز بھی تیار نہیں ہے جو پھرتیاں اس آج میں بھسم ہونے والے پہلے غائر ملکی باشندے پریان تھا کمارا کی موت کے بعد ریاست دکھا رہی ہے اس سے آدھی بھرتیاں گر ریاست اس طرح کے پہلے سانہ کے بعد دکھاتی تو آج ہر کوئی ایک دوجہ سے نگاہیں نہ چورا رہا ہوتا وہ سطولہ خان کہتے ہیں کہ نفرتوں بھری یہ دیکھ ہم نے اور ہمارے تمام منتخب اور غیر منتخب اداروں جماعتوں گروہوں نے بہت محنت سے تیار کی ہے اب اس کے بٹنے کا وقت آ گیا ہے اور حجوم بڑھتا جا رہا ہے یہ راستہ جنت کا ہے جہنم کا باقی دنیا کو تو صاف نظر آ رہا ہے مگر ہماری آنکھوں میں اترا برسوں پر آنا موتیا اتنا بگڑ چکا ہے کہ شاید اس کا آپریشن بھی جان لیوا خطرے جیسا ہے ہم اس کھائی کے دہانے پر اس لیے پہنچے ہیں کہ ریاست بنیادی سوالات اٹھانے والوں کی دشمن ہے اور ہم خوف زدہ ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا